میں آپ کو بتاؤں میرے احساس تقریباً ڈیر سال کے بعد خالی میں خالی فیمیل چوزے ڈال رہا ہوں یعنی کہ خالی مرگی آئی تھی بسیکلی اس میں میل مکس نہیں ہے اور میرکس کی ویکسین کے ساتھ ہے تو ٹیریک بتا دوں کہ اگر کوئی بائے کرنا چاہتا ہے سوری اگر کوئی بائے کرنا چاہتا ہے اگر کوئی بائے کرنا چاہتا ہے کم سے کم چوزے کا تیمپیچر ریگولیٹ ہوتا رہا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ چل رہی ہے بھائی بہت جیسے کہتے ہیں نا خطرناک گرمی چل رہی ہے آج کل تو چل رہی ہے تو یہ ایک دو نا بڑی خطرناک سی چیز تھی اس لیے میں آپ کو درہ دکھا دیں اور چوزے کا قولیٹی دیکھ رہے ہوں جب آپ فیمیل مانگاتے ہو تو آپ کو چوزہ اے پلس قولیٹی کا ملتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ چوزہ مرگی 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 ہر ڈبے کی اتنا ایک چیز لگی ہوئے دکھتی ہے مرگی تو جہاں مرگا ہوتا ہے وہاں مرگا لکھتے ہیں میں سے یہ لوگ لیکن میں پس سیم لکھا ہوا دیکھا کہ ہر جگر مرگی مجھے گلے میں پڑھ گیا میرے تو اب کاؤنٹ کرنے میں مجھے کیا ہوا میں نے سامنے والے کو بتا دیا کہ بھائی دیکھیں یہ چوزہ ہے آپ کا ڈرائیور سامنے کھڑا ہے اور اس نے اور چوزہ کم ہے تو ہو جاتا ہے ایک سر تو لیکن یہ ہے کہ سامنے والے ایڈجسٹ کر لے تو اس کی مہربانی نہ کرے تو پھر تا دوں اگر 20 لٹر پانی بنا رہے ہیں دس لٹر پانی بنا رہے ہیں تو اس میں دس سمجھے اوگمنٹین ڈیس سیرپ کے ڈلیں گے دس سمجھے ہم دائزابیٹ سیرپ کے استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ تقریباً ایک سپون ہمیں استعمال کریں گے ٹرائی فل کا بھائی آپ لوگ کہا تھا کہ بھائی شام میں ملیں گے پر ہوا ایسا کہ آج ہم ٹین دن بعد مل رہے ہیں چوزہ آئے پہ ٹین دن ہو گئے صبح کی جو ویڈیو تھی وہ ایکچوال میں السلام علیکم ویڈیو 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 سو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ صبح کے بجھ رہے ہیں اس ٹائم پر تقریباً آٹھ اور آج ہمارے پاس آنے والے ہیں چوزہ چوزوں کی ڈیٹیل دینے سے پہلے ہم آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ جب بھی یہ تقریباً دو مہینے بعد ویڈیوز بننے یہ ڈیو ویڈیو کی تو جب بھی یہ ویڈیو تو دینے ہیں میرے سینٹم کے اوپر تو ہم آپ سے ایک سوال ضرور کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہیں کہاں سے اور یہ ویڈیو پہلی تفہہ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے سیڈی کا نام اور اپنے جانا ہی ضرور بتائے گا کہ آپ کہاں سے دیکھ رہا تھا کہ پتا تو لگ سکے کہ ہم تی ٹائم سے مہینے ویڈیوز بنانے کے لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ کر کے مجھے صرف بتائے گا ابھی جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جگہ سمیٹیں گے ایس یو جول وائٹ پیپر بچھائیں گے اور اس کے بعد دوانا کہانی چلے گی اور یہ والا چوزہ جو ہے نا بھائی اس میں آپ کو بتاؤں میرے حصہ تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد خالی میں خالی فیمیڈ چوزیں ڈال رہا ہوں اس کے بعد لوگوں کی تو ایج بڑھی ہے کہ چوزہ تھوڑا سا مہینے اس کی باجہ یہ ہے کہ اس کو میریس کی ویکسین لگے تو میریس کی ویکسین کی بھی سور پر ایکسٹر ہمیں درپے کرنے پڑتے ہیں تو اس لئے میں نے کہا آپ لوگ کو بتا دوں کہ چوزے گا ریٹ وغیرہ سب چیزیں تو فلوک بڑا لمبا بڑا مزا آئے گا اس کو بھی بائی کرنا ہوگا کر سکتا ہے اس لئے پینٹ نہیں ہوا لیکن اس لئے یہ ہے کہ سوائی تھوڑا سی بہتر ہو چکی ہے کافی حد تک دینا چیزیں بہتر ہیں دیکھ لو کہ تو سا سوٹا لگ رہا آخری دفعہ سا سوٹا دیکھ لو کیونکہ ہمیں چوز آجیں گے پھر بعد میں آئیں گے میں ایک چیز دکھا ہوں آپ کو یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں نیچے کی ساری یہ خراب پہلے نہیں تھی یہ چوزوں نے چوزوں مار مار کے دونے اس محول کیے سمجھ بھی نہیں آتا ہے چوزیں اس کو بھی توڑ کے کھا سکتے ہیں جلیسا ہم اس کو جو جو ریڈی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اکی کمیر سناتے ہیں اچھا بھئی ہر دفعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پیپر جو ملتا ہے وہ تقریباً ہزار بارہ سو روپے کا مجھے مل جاتا ہے اور کراچی میں غریب آباد ہے وہاں سے مل جاتا ہے اور میں نے ایک دفعہ ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ غریب آباد غریبوں کا علاقہ ایسا نہیں ہے اپنے مراد میں کہہ دیا ہو تو کہہ دیا ہو کسی کی دلازہ اداری کہنے کوئی بات نہیں تھی میرا کوئی اپنے ایریہ بہت اچھا نہیں ہے بہت ہی سے کہتے ہیں کہ بیک وڈی ایریاز میں کراچی میں سے ایک ہوگا میرے ساپ سے خیر اللہ کا شکر ہے دیکھیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اگر آپ ڈیفینس میں بھی ہے تو آپ کا ذہن زہن سے بات ہے کہ یہ اور چلے گا کہ اور اچھی یہ بات ہوتا ہے بھائی یہ پیپر تھا اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھو اس کو ایزیلی چینج کر سکتے ہو ہتارہ بارہ سو روپے کاؤس سے بہت زیادہ چیپ لی مل جاتا ہے آپ کو کہیں سے بھی انہیں کہ اس کو سمال کر سکتے ہو چیزے کی ڈیریک زمین میں تھنڈ نہیں لگتی اچھا دوسرا جو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اگر نیچے بچھاؤ گے تو اس کو اٹھانا بھی بہت زیادہ آسان ہے اور تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے کاؤل کرتے ہیں کہ ہم تو کراچی میں نہیں ہیں ہم تو ملتان میں ہم لوگ کیا کریں تو بھی سمپل آپشن ہے آپ کارٹن لے لو جو سمپل کارٹنز آتے ہیں جو باکسز آتے ہیں ڈبو اس کے چیز وقارہ کے ڈبیج ہوتے ہیں اس طرح کے جو لیز وقارہ کے باکس ہوتے ہیں جو کارٹن ہوتے ہیں تو وہ آپ کھول کے بچھا لو میں نے ایک عرصہ بچھا ہے میں بس پرانی ویڈیو سے اگر آپ دیکھو گے تو میں نے وہ بچھا جاتا ہمیں لیکن یہ اگر ملنا چیز ہوگا ایک سہولت ملتی ہے تو اس کو ہم استعمال کریں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں فرض نہیں ہے استعمال کرنا کہنے کا مطلب یہ ہے جو چیز ہوتی ہے وہ چک پیپر ہوتی ہے چک پیپر یہاں پر ملتا نہیں ہے چک پیپر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بچھاؤ تو وہ خود با خود گھل جاتا ہے زمین کے اندر تو ایک الگ ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے خیر وہ ملتی نہیں ہے پر ہم لوگ یہ ہی use کرتے ہیں کہ چوزے کے ہیل بھی اچھی رہتی ہے چوزہ بہت زیادہ مہنگا ہے اچھی چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتا ہے کہ چوزہ خالی فیمیل ہے اور ساری میرکس کی ویکسین ہوئی ہے تو باتیں چوزے چوزے کتنی بڑھے گئی نومل چوزے ڈبل ہو گیا اس دفعہ جو ہے نا جو گتا بغیرہ تو بچھا دیا پورا طریقے سے لیکن ایک بھنڈ ہو گیا اور وہ بھنڈ سارا یہ ہے کہ جس پہ میں خان صاحب کو کہہ بھی رہا تھا خان صاحب یہ دیو نا پیپر اچھا نہیں ہے مجھے صاف اللہ دے دو میں آپ کو پیسے سو روپے اکسر جاتا ہوں میرے باپ کو کیا چاہتا ہے آپ نوی روپے کلو کہہ رہے ہیں میں آپ کو اکسو تیس روپے کلو پیسے لے لو آپ مجھ سے یہ والا مجھے پیپر دے دو آپ خاموشی سے کہہ رہے ہیں نہیں یہ بھی لے جاؤ یہ بھی صحیح ہے صحیح ہے وہ فسا ہوا ہے وہ نکالنا پڑے گا یہ تھا وہ تھا اور بے فکر ہو جاؤ اوپر تھے کالی خراب ہیں اب ہم نے ان کے کہنے پر لے تو لیا لیکن دیکھ رہو کتنا زیادہ خراب ہے پوری ویڈیو کی لکھ خراب ہو گئی میں ایک جگہ براون پیپر بھی بچھا لکتا ہوں سستا پڑتا لیکن یہ ہے کہ یہ اچھا لگتا ہے بہت خوبصور لگتا ہے ویڈیوز کے اندر بھی اب یہ سارا کتنا بورا لگ رہا ہے وہ بہتنی مہنس سے کر کے بندہ بچھا ہے اور لاس میں ریتر لکھا ملے تو خیر یہ ہے کہ ہر دفعہ سابنیل پر بروسے بھی نہیں کرنا چاہیے اور اب ہمیں گھلے تو سانے والا کہتا ہے میں کہتا چلو خیر ہے سہی کہا رہا ہو بھائی اس کو کیا زود پڑی ہے لیکن انہوں نے اپنے بیس اوپے کے چکر میں دونوں ہمارا دماغ خراب کر دیا کتا پیارا لگتا ہے اسے بچھا بہت ہوتا خیر چوز آنے والا ہے اور ابھی صرف گتہ بچھایا میں نے تو زیادہ جلی سے سامان بغیرہ سے میٹھ کے اس کو بند کرتے ہیں بلکہ اس کو بس کچھا رہا ابھی بن نہیں کروں رات میں ہی کروں اور ابھی چوزے کی جاری سی پارٹیشن بغیرہ کی سیٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے مچھلیوں کو وہ کرتے ہیں کہ تھوڑے دی کے لیے پانی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پانی اس کو تیمپیچر ریگرہ جاتا ہے تھوڑی دی کے لیے کہ کم سے کم تھوڑی دیر ان کا ٹیمپیچر تھوڑا سا بیلنس ہو جائے جگہ کے حساب سے پھر ان کو آئیسے سا کرتے ہیں بس یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شدید گرمی ہو اور ان کو ٹیمپیچر مینٹین کر رہے ہیں پھر تو خراب ہو جائے گا اگر میں آپ کو ابھی بتاؤں تو ابھی اوپر کا فین آنے کم سے کم چھوڑے کا ٹیمپیچر ریگولیٹ ہوتا رہے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ چل رہی ہے بہت چیسے کہتے ہیں خطرناک گرمی چل رہی ہے آج کل تو چل رہی ہے تو یہ ایک دونہ بڑی خطرناک چیز تھی اس لیے میں آپ کو درہ دکھا دیں اور چھوڑی دیکھ رہے ہیں جب آپ فیمیل مانگاتے ہیں تو آپ کو چھوڑا اے پلس مینٹ کو مانگانے کا اور ڈیٹیل میں آپ کو گائیڈ لینڈ دیتا رہوں گا دیکھیں کوئی چیز ایسی ہو جب میں ویڈیو میں آپ کو بھول دیوں تو پھر مجھے کمنٹ کر جائے گا رہے ہیں پھر انشاءاللہ ہم اس کو نیکس ویڈیو میں اللہ نے چاہا تو کور ضرور کریں گے ٹھیک ہے ایک چیز آپ کو دکھا دیں چوزہ تو آگیا تھا میں نے آپ کو پتایا ہے نہیں لیکن ایک چیز اور تھی اور وہ یہ تھی میں نے آپ کو بتایا کہ سارا فیمیل چوزہ ہے تو ہر ڈبے کے آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے مرگی 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 ہر ڈبے کے آگے تو ایک چیز لکھی ہوئے دکھتی ہے مرگی تو جہاں مرگا ہوتا ہے وہاں مرگا لکھتے تھے اس کے بعد ویکسینیشن ہوتی ہے اب میرکس 15 روپے 20 روپے پڑ چوزے کی کوسٹی آج کل تو اس حساب سے یہ نورمل چوزے سے ڈبل ہو جاتا ہے کم سم ٹائم تو ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے چوزہ ہوتا ہی رہا رہی نا ایک سیکسنگ کے ایکسٹر پیسے لیتے ہیں پھر وہ میلک کا سسا بکتا ہے تو اوورال دینا یہ سیچویشن اچھی تھی لیکن یہ اچھا لگا پرسنلی کہ اس میں غلطی ہونے کے چانسز بہت کام ہیں اکثر ہم لوگ ہیچری والوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا لیکن ہیچری والوں کے اینڈ سے صحیح ہوتا ہے وہ جس کو مرگا دینا ہوتا ہے اس کو مرگی پکڑا دیتے ہیں اور اس کو مرگی دینی ہوتی ہے اس کو وہ پکڑا دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو نا ہوتی ہیں بات ہوتی ہے ساری کی ساری سیٹویشن جو ہوتی ہے ابھی دیکھ رہا ہوں جلی سنگے انبوکسنگ کر دیں کچھ دبو کی میں نے کر دیا کچھ کی کرنی ہے بچے کچھ ہوگی کر کے پھر آپ کو اپڑیٹ اپڑیٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ڈائریک کیوں نہیں پھیک دیتے ہیں اس میں آپ کو ایک ریزن بتاؤں دیکھیں اس طرح نکالنے پر مجھا فائدہ کیا ہوگا مجھے ایک چوزے کی سائز بغیرہ کا اندازہ ہو جائے گا موٹا موٹا اور دینا ایک چوزے کی ہیلتھ کا بھی اندازہ ہو جائے گا جب چوزہ ہاتھ میں آئے گا ڈائریک خالی کرنے میں چوزہ سے بتایا وہ بات نہیں آتی اچھا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ چوزہ جو نا سارا کا سارا کاؤنٹ ہوا ہے چوزہ میں نے سارا کا سارا نیچے کاؤنٹ کیا تھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی پچیس چوزے کم نکلے اس دفعہ میں ہمارے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں دو پرسنٹ ایکسرا ملتا ہے تو میسٹری میں تو ملتا ہی نہیں ہے مسئلہ سارا یہ ہے پچیس چوزہ کم نکلے اس کا مطلب چیدھی سیدھے پچیس تو تین ہزار سارتین ہزار پر کا نقصان ہو گیا مجھے گیلے میں پڑ گیا میرے تو آپ کاؤنٹ کرنے میں مجھے کیا ہوا میں نے سامنے والے کو بتا دیا کہ بھائی دیکھیں یہ چوزہ ہے آپ کا ڈرائیور سامنے کھڑا ہے اور اس نے اور میں نے کاؤنٹ کی ہیں ڈبہار ڈبے میں سو کی پیکنگ ہے کیسے چوزہ کم ہے تو ہو جاتا ہے ایک سر تو لیکن یہ ہے کہ سامنے والا ایڈجس کر لے تو اس کی مہربانی نہ کرے تو پھر آپ کو تو برداشت کرنے ہی پڑھیں گے آپ کو اپنی ذات پر لینا پڑے گا کیونکہ اس کام کے اندر دینا ایسا تو ہے نہیں ہے کہ آپ تھو اور میں ایک چھوٹے سکل کا فاربر ہوں فرحال پراؤڈلی کہ اللہ کے شکر ہے کہ ہمارے بڑے سیٹ اپ سے اچھا سیٹویشن چل رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں چھوٹا فاربر ہوں تو مجھے کاؤنٹنگ میں تنا خاص لیا نہیں جاتا مجھے بہت سارے لوگوں کو لیا نہیں جاتا پی آر بہت سارے لوگوں سے ہے لیکن آپ پھر اس کے علاوہ دے نا تکھیں بیس پچیس چوزوں پر بینگ این بزنسمن آپ لوگ کہ کوئی باتنیاں برداشت کرتے ہیں بیس پچیس چو بلکل دے نا گھول گھول چوز آپ کو دکھ رہا ہم آشی رہے سے کہ آپ خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں آپ لگتا ہے روی کے گولے ہیں واقعی بہت سارے چوزوں کے اچھے انبوکسنگ کر دیا ہے شور بہت زیادہ رہا ہوا کہ مائک بھی کنیکٹ نہیں ہے اور ابھی جو ہے نا سیٹویشن یہ ہے کہ پانی مینگے کیا دینا ہے وہ پہنے بتانے آپ کو سب سے پہلے یار اگین ایسی جوال گرمی بہت زیادہ ہے کچھ اور اس کے ساشے لیے ہیں میں نے اور کچھ ٹین کے ساشے تو اور اس کا ساشے دیس لیٹر پانی میں ایک ڈالے گا اور ٹین کا دس لیٹر پانی کے اندر ایک ساشے ڈالے گا خیر یہ دوس ڈال دیں گے روڈین میں آشکل یہی استعمال کر رہے ہیں کافی ٹائم سے کیونکہ گرمی ہوتی ہے یہ چیز بہت اچھی ایفیکٹ کرتی ہے اور میں کیا بہت سارے لوگ ریکیمنٹ کرتے ہیں جو فیل کے ہوتے ہیں ٹیکنکلی تو مانے ہی کر دے گا آپ کو کوئی میڈکل سور والا یا کو ڈاکٹر لیکن بھائی میں نے خود اپنا ایکسپی کیا ہے بہت اچھا بہت مناسب رہتا ہے دیکھ رہے ہیں کس طرح گھوم رہے ہیں کیونکہ لگ رہی ہیں ان کو بھوک اس لیے پہلے ان کو پانی رکھ دوں گا تو اس کے بعد ان کو فیٹ ڈال کے کام ہو جا رہا ہے پانی میں آپ کو بتایا کہ اگر اور اس اور ٹینک استعمال کریں گے انشاءاللہ بات میں جائے تو اس کو ڈیوز کر لیں گے اچھا مجھ سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں کہ پانی کتنا دینا ہے ڈیون کے اندر پہ ڈیون کے اندر جو پانی دینا ہے نا وہ دینا ہے تقریباً پاندرہ لٹر بیس لٹر مانی دیتے ہیں تو پاندرہ سوچوزوں پہ جو جلتا ہے تقریباً بارہ گھنٹے تو آپ لوگ اپنی جگہ کی کیلکلویشن کریں کہ آپ کے پاس جتنے چوزیں ہیں آپ اس کو اسے آپ سے پانی کی کر سکتے ہیں فکس دیکھیں پتہ ہے کیا ہماری یہاں کوئی بھی فارمولا فکس نہیں ہوتا سکتا ہے یہ ویڈیو آپ سردیوں میں دیکھ رہے ہوں سردیوں میں پندرہ لٹر پانی بھی بہت ہے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ گریمیوں میں دیکھ رہے ہیں تو گریمیوں میں بیس پچیس لٹر چلے گا پانی تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی دینا فارمولا کمپلیٹ ہو اور کیا کہتے ہیں آپ دینا آرام سے کر سکتے ہو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ویری کرتی ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ فارمر جو نا وہ چوزوں کے ساتھ ٹائم گزارے اس کو پتہ ہو کیا کہ سکتے ہو جائے گا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کنیکشن میں رہا ہو گا تاکہ آپ کو اچھی گیڈین ملتی رہے ہیں سارے چوزوں کو کھول دیا ہے اور کھولتا ہے آپ کو سامنے دیا تھا اور یہ کہتے ہیں فیڈ پاکڑا بھی ان کو ڈال دیا ماشیلہ سا جگہ تکا پہاڑ بنا دیئے چھوٹے چھوٹے سے آپ کو دکھاؤں ہوں ابھی چھوٹا چوزوں کو بڑے ہو جائیں گے تو میں ڈال دوں گا اور دیا ہے تو یہ ہے کہ اس سے دونا بھی ہوجتے ہیں بھی دارا پانی بانی پی لیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تیمپریچر تیمپریچر ہو رہا ہے 33.7 ٹھیک ہے تو تا گندہ ہو رہا ہے میٹر ایگنور کرے گا 33.6 ہو رہا ہے جبکہ یہ بھی گھڑکی ابھی کھولی بھی ہیں وہ بھی گیٹ بھی کھولا ہوگا ہے اور یہ بھی کھولی بھی یہ جگہ تو اس سارے سیٹویشن کے بعد جنہ یہ حال ہو رہا ہے کہ 33.6 ہے یعنی کہ تیری گھرمی ہو رہی ہے کہ چوزے کے حساب سے بہترین ہے تو جس کو بھی چوزہ بھائی کرنا ہوتا رہا ہے اس کے لئے گولن ڈائم ہوتا ہے وہ سیکھ سکتا ہے خیر شور بہت زیادہ آ رہا ہوگا اس لئے ہم ملیں گے پھر تھوڑ در بعد یا پھر رات میں ملیں گے پھر ڈیٹیل میں بیٹھ کے ویڈیو کو بھی ڈسکس کریں گے اور آپ آگے کے شام میں ملیں گے پر ہوا ایسا کہ آج ہم exactly 3 دن بعد ملیں گے چوزہ 3 دن ہو گئے صبح کی جو ویڈیو تھی وہ ایکچوال میں ڈے ون کی تھی اور اب ہی چوزے کی ہے ہی ڈے 3 ہو گئی ہے خیر کوئی بسلا نہیں آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے ڈے 3 میں کتنی چیزوں میں فرق آیا چوزے کے سائز میں کتنا فرق آگیا آپ کے سامنے اور چوزے کی جو وہ ہے نا اوبرال کے کہتے ہیں موڈیلیٹی وہ تقریبا 12 کے قریب ہو چکے یہ 3 دن کے اندر اس کے علاوہ میڈیسنز بغیرہ کی آپ کو اپ ڈیٹ دے دیں گے تو اوبرال انشاء دل آپ کے لئے اچھا ہی ہونے والا یہ بھی شور بہت زیادہ تھا اس لیے ہم نے کا حصہ سے یہاں پر آجاتے ہیں اور وہ یہ تھا کہ اب پانی میں جو ہم دے رہے ہیں ان کو وہ آگمنٹین سیرپ دے رہا ہوں میں ٹھیک ہے ڈوز میں آپ کو بتا دوں اگر 20 لٹر پانی بنا رہے ہیں 10 لٹر پانی بنا رہے ہیں تو اس میں 10 سمجھے اوگمنٹین ڈی ایس سیرپ کے ڈلیں گے 10 سمجھے ہم دائزر بیٹ سیرپ کے سمال کریں گے اور اس کے علاوہ تقریباً ایک سپون ہمیں اس سمال کریں گے ٹرائ فل کا یہ نورمل ڈوز ہے اور یہ تقریباً دو دن سے چل رہی ہے یعنی کہ شروع کے 12 کنٹے تو میں آپ کو میڈیسن دکھا جاتی کہ ہم نے کیا اس سمال کیا ہے اب وہ اس طرح آ چکے ہیں اور اب جو ہے وہ بیسکلی اس کو یہ میڈیسن اسمال کریں گے جو بیسک انفیکشنز ہوتے ہیں یہ نیک ہے دیکھیں ہم لوگ اس کی ریزن میں آپ کو کل کی ویڈیو میں بتاؤں گا لنبی ہو جائیں گی کہ آپ انٹی بیٹک کیوں دیتے ہیں ڈے اول چوزے کو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ہم اولاس کو دیتے ہیں انٹی بیٹک کیوں دینے آپ کو ریزن بتا ہے تو آپ لوگ بتا ہے بہت اچھی بات ہے کہ نہیں بتا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہمارا دینے کا ریزن بیسکلی کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے دونوں چیزیں آپ کو ویڈیو کے کل بتائیں گے انشاءاللہ تو خیر اب اس کا پانی بناتے ہیں اور پانی بنانے کے بعد پھر آپ کو اگے کے اپ ڈیٹ دیں گے فیٹ ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد کہانی کو بھی کریں گے انٹی گے صبح کی ویڈیو دیکھتے تھا آپ کتنا زیادہ ساف سوسرا تھا اور ابھی یہ پیپر کی ویڈیو دیکھو کتنا زیادہ گندہ ہو گیا چوزہ چینل بیٹس ایسے باتیں کرتا ہے اور میں نے آپ کو شاید ویڈیو میں نہیں بات بتائی لیکن چوزہ ابھی تک تیس کے جی فیٹ کھا چکا ہے پندرہ دن کے اندر تیس سوری تین دن کے اندر تیس کے جی فیٹ یہ نہیں کہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا ایک سے دو دن کے اندر انشاءاللہ خیر اللہ کا شکر ہے یہ بھی کہ چوزہ چی فیٹ اٹھا رہا ہے اور گول گول ہو رہا ہے میرا تو پلانی یہ ہے کہ اس کو ہم نے انڈو پر جیسے اب ابھی بتاؤں گا آگے جا کے ڈیٹیل میں کیس کا پلانی ان کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے لیکن اوورال بھائی چوزہ الحمدللہ بہت زیادہ بہتر جسے کہتے ہیں وہ رہا اور مجھے ٹینشن تھی کیا بہتر پتہ لگے فیمیل نکلی اور پچا سٹ مر گئی تو پھر تو وہ تو وہ ہم گھے پر اندر آ جائیں گی چیز باتیں آپ کی کس چیز بہتر ہے کہ آپ کی کس پر ایک خد تک چیز بھی سکتا ہوں وہ بھلے گا اس سے چل تو میں اور سے لے لوں جائسے بات بھروس ہے کہ پیسے ہمارے شاہد تھوڑے زیادہ ہوتے ہوں لیکن یہ جائسے باتیں ایک حد تک آپ کر سکتا ہے آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ اب اس کو بھولو کہ مارکیٹ میں سو روپے کی بکری ہے وہ آپ تین سو کی بچوں کو ایسا نہیں پوسیبل تو یہ ایک دورہ مسئلہ آتے ہیں ہاں ایک سو دس کی بیس سکتے ہیں ایک سو بیس سکتے ہیں میں جنرل پرنٹ آف یو دے رہا ہوں ایک سو دس کو چوزہ بھی نہیں ہے آپ کو بیسے ہی بتا رہا ہوں کہ اس طرح کام ہم چلنا ہے لیکن معاشرہ سے دیکھ رہا ہوں چوزہ کی ہیلتھ بہترین کر کے فیٹ پر پلہ کو کہہ سکتا ہے کہ دو دن دن کا چوزہ ہوانا تو چوزہ مسئلہ کا اٹھتا ہی نہیں ہے فیٹ پڑھا ہی وہ دیکھتا رہتا کہ فیٹ پڑھا ہی نہیں پڑھا تو بہترین چوزہ جس کو بھی لینا وہ بائے کر سکتا ہے اور اس فیڈیو کو کس طرح چاہ رہے ہو آپ مجھے بتاؤ گے کہ سیریز کس طریقے سے چاہ رہے ہو ملتی رہے گی آپ لوگوں کے اوپر آپ لوگ جس طرح چلیں گے کیونکہ چینل بھائی ہنڈیٹ پسند آپ کا ہے تو چلیں بھائی اب آپ کو last update دیکھیں پھر ویڈیو کو ان کرتے ہیں تو اب دانہ پانی ہو گیا ہے اور کیا کہتے ہیں پیٹ بھی ڈال دی ہے میڈیسن بھی میں آپ کو بتا دی ہے بیچ میں دو دنی شورٹ پینے لیے ان میں سے ہوگا ہے بائچانس ہوتا ہے یار اکھلے ہاتھ سے دونا کام کرنے کے اندر آپ جب آپ فیملا سیٹ کر کر رہا ہے وہ سم ٹائم آپ رکارڈنگ گھول جاتے ہو تو آکھے لہا اسے ہوتے ہیں لیکن یہ گھر لہ کا شکر ہے جو چیزیں بہتہ رہے ہیں اب ایک دل میں انشاءاللہ گھر کو بھی چینج کر دیں گے اور یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا اوپن اس لیے کہ یہاں پر بارش کا پانی آیا تھا تو میں نے گھر سارہ درہ اٹھا اس لئے ہم نے سب کچھ اٹھا دیا اور پسینے آپ کو دکھاؤں سیدید پسینے آ رہے ہیں کہ یہاں سے کیا ہوگا ہوں لیکن خیر ضروراتیں چل رہی ہیں اور ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھئی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ہم نے کچھ بھی نہیں جلایا تھا لیکن فیلحال ہم نے یہاں پہ وہ ایڈ کر دیا ہے کہ ہم نے اس کا ایک برنر لگا دیا تاکہ اچھے سی دینا ٹیمپیچر بھی مینٹین ہو سکے برنر لگا دنیا ٹیمپیچر بھی در دنیا ٹھاری ٹوکے گریبے ورنہ تو دن میں عجلت نایا تو انداز کیسے کریزتا تو یہ یہ ہے کہ چوزا اچھا بھی رہا ہے کہ چوزا سیمٹ بھی نہیں رہا کوئی خاص چوزا آل موز جو نا وہ ایزی لکھانا کھائی رہا ہے برتن بڑھانے ہو ان شاء اللہ کل دن میں بڑھائیں گے ابھی میری واقعی میں بس ہو گئی ہے تو بس اس ویڈیو پر ہی اینڈ کر دیتے ہیں i hope کہ یہ والی ویڈیوز ہیں آپ کو بھائی ڈیلی ملنے والی ہے اور میں بھی پوری کوشش ہوگی کہ اس کے اندر میں آپ کو درہا پروفٹ دکھاؤں کیونکہ بھائی اس میں پروفٹ کے چانسز بہت زیادہ ہیں اس ویڈاکنے اس کی وجہ پتہ ہے کہہ دیکھیں ساری فیمیلے اور آگے اس انڈو کا سیزن آ رہا ہے خیر میں نے دیر کری تھوڑتی جولائی شروع ہو گیا لیکن اگست سیپٹیمبر اکتوبر نومبر کے اندر انشاءاللہ یہ انڈو پر آ جائیں گے تو نومبر اگست سیپٹیمبر اکتوبر نومبر ہاں نومبر میں آگے تو دسمبر جنوری فروری مارٹ چار مہینے مل جائیں گے تو چار مہینے یہ ہے کہ لوگ کو مرگی چاہیے چاہیے ہوتی ہے تو اس کو ہم تیار کر کے بھیج دیں گے میرا پلان یہ نہیں ہے کہ اس کو منڈے پر لے کے جاؤں میرا پلان یہ ہے کہ میں اس کو انڈے تک لاکے پھر اس کو میں بیج دوں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اچھا ریٹ مل جائے گا اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتائیے کہ جولائی اگست سیپٹیمبر میں آپ کے پاس اگر کتنی مردی مرگی ہیں کراچی میں دیسی مرگی یہ کراچی کے علاوہ کچھ اور سی ٹی میں بھی آپ ہیں تو ایزی لی بگ جاتی ہے تو میرا نیکس پلان یہ ہے انشاءاللہ اللہ نے اگر زندہ کی دی اگلے سال تو پھر یہ ہے کہ جون جولائی میں جون جولائی میں سیپس ہی فیمیل ڈالا کریں گے اور اسی کی چوزے کو ہلڈ کریں گے کہ وہاں پر آپ نے دیکھا ہمیں دوسری جگہ پہ اچھی خسن میل میرے پاس بچا ہو ہے تو وہ زیادہ سے بات ہے میری ٹینشن منی پہ اس کو بھی ہمیں کرنا ہے مسروفیت کی چکر میں وہاں پر بھی رہ گا ہے تو خیر آپ لوگ شکریہ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ آرام سے اپلوڈ کر دینا اگر آپ لوگ کہو گے ڈیلی اپلوڈ کرنا ہے تو بھی زیادہ کمنٹ کرو پھر ہم سوچ لیں گے ڈیلی اپلوڈ کرنے تو اتنا ایشو والی بات نہیں ہے تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دے گا ساتھ ہی اگر تم سے پولٹی فارمین سیکھنا چاہتا ہے تو پھر فارمین کا کورس بھی بھائی کر سکتا ہے جس کی پیس سے 2500 روپیز کورس کی مزید ڈیٹیل کے لیے آپ مجھے اس کیا کہتے ہیں میرا نمبر آپ کو اسکرین پر دیکھ گیون ہے آپ اس پر کانٹیک کر سکتے ہیں کورس کی ڈیٹیل آپ کو شیئر کر جاتا ہوں کہ کورس ہمارا تین فارم میں سب سے پہلے ویڈیو سے جس میں بہت ساری چیزوں میں ڈیٹیل میں شیئر کری ہوئے ہیں اس کے بعد پیڈی ایف بکس ہیں جو بہت زیادہ ایمپورٹن ہیں اور اس کے بعد تیسری ہماری ڈیوی ایم نہیں صرف چار سال ہم نے سکر پولٹری سائنس ہی پڑھنی ہے تو اس حساب سے جاہر سے پاتے ہیں میرا ایکسپیننس آپ میں سے بہت سارے لوگوں میں سے بہت ساری چیزوں میں زیادہ ہوگا ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا مجھ سے کسی اور چیز میں ایکسپیننس آتا ہو جو آپ کی پٹیگولر فیلڈ ہو لیکن انڈیٹ فیلڈ پوسیبلی میں آپ سے زیادہ بہتر ہوں اگر آپ نے کوئی نئے فارما یا دو تین سال پرانے یا ایک دو سال پرانے کیونکہ میں نے ان چیزوں کا بہت زیادہ طور چڑھاؤ دیکھیں تو بس اپنی تعریف کرنا مقصد نہیں تھا آپ کو سی بتانا تھا کہ بھئی ایکچوال میں ورٹٹ ہے اور جتنے لوگوں نے کوئیس بھائی کی اور میں سے بہت سارے لوگ آپ کو بڑے پیارے پیارے کمنٹ سیکشن مقصد دیکھتے ہوں گے تو وہ اس کا پروف ہے کہ الحمدللہ اچھا رسپانس ہے تو بس ملتے ہیں کل کے ابھی سورپ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ